مدصر تنولی صاحب کراچی سے ان کا سوال ہے اللہ پاکہ ہاں عالم کون لوگ کہلائیں گے جنہوں نے آٹھ سالہ یا دس سالہ مفتی یا مولی صاحب کے درست نظامی کا تخصص کورس کیا ہو یا ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ عالم ہو سکتے ہیں یہ جب میں مدرسے میں مولوی بننے کے لیے آیا تو مجھے بہت اشکال ہوتا تھا کہ حدیث میں جو علماء کی فضیلت وارد ہوئی ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں تو یعنی استلاحی عالم مراد ہیں تو اس سے مراد جب بھی مطلق بولا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے جی جی آپ بات کرے جائے تو جتنا جتنا جس میں علم زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ علماء سے متعلق جو فضائل ہیں ان کا مصداف ہوگا جتنا جتنا جس میں علم زیادہ ہوگا البتہ علم کا ایک مرتبہ ایسا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ عامی لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں تو وہ مرتبہ کوئی لگا بندہ شریعت کا اصول نہیں ہے اس میں لیکن جو ہمارے علماء نے جو صدیوں سے ایک نساب مرتب کیا ہے وہ نساب یہی دیکھ کے مرتب کیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان میں اتنی اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اتنی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنا علم اس کے پاس آ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی من سکتا ہے اور لوگوں کیا مرجے بھی من سکتا ہے لوگ موٹے موٹے مسائل میں اسے روجو کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ایک نساب مرتب کیا گیا ہے جو اس کو صحیح طرح سے پڑھے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ علماء کی فیرس میں داخل ہو جائے گا تو یہ نس نہیں ہے لیکن مَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نسدیک بھی اچھی ہے تو مسلمانوں کا ایک صدیوں سے ایک طریقہ چلا رہے ایک سلیبس ایک نساب ہے اور اس نساب کو پڑھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس سے استعناس کیا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ جو علماء کے فضائل حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو سلیبس علماء نے وضع کیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اس کو استعلاح میں عالم کہا جاتا ہے تو وہ سلیبس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ وہ علماء کی فیرس میں داخل ہو جائے گا جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے ایک نساب تجویز کیا گیا کہ یہ آسمان سے تو نہیں اترا تجربے سے معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ یہ یہ علوم جب تک کوئی آدمی نہیں پڑے گا اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا یہ یہ علوم جب تک نہیں پڑے گا وہ انجنیر نہیں کہلا سکتا تو اسی طریقے سے قرآن و سنت کا ماہر بھی کسی نساب سے گزرنے کے بغیر اور اپنے ذاتی مطالعے سے کوئی آدمی کہے کہ میں علامہ بن گیا ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے پوائنٹ بہت اچھا ہے لیکن اعتراض اس پر لوگ کرتے ہیں کہ کوئی داکٹر بننے کے فضائل قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس عالم بننے کے فضیلت ہے تو اب ہمیں آپ یہ بتائیں کہ وہ جو فضیلت ہے وہ ہمیں وفاق المدارس کی سنت سے حاصل ہوگی یا تنظیم المدارس کی سنت سے حاصل ہوگی یہ کیسے دیکھ کریں یہ تو سوال میں نہیں تھا یا آپ نے سوال میں داخل کی اگر یہ ہے تو یہ اعتراض میں بتاتا ہوں یہ وفاق المدارس سے اس کا تعلق ہے تنظیم المدارس سے اس کا تعلق اس سے ہے کہ یہ جو ایک نساب مرتب کیا گیا ہے یہ کون سی چیزوں کو سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے کہ کس قسم کی قولیٹیز یا کتنے علوم انسان میں ہونے چاہیے جس سے وہ معاشرے میں عالم کہلانے کا مستحق ہو تو اس میں عربی گرامر ہے سب سے پہلے عربی گرامر میں بیسک چیزیں ہیں سرف اور نہو جس کو عربی گرامر ہی نہیں آتی یا عربی بنیادی آتی نہیں وہ ظاہر عالم نہیں ہو سکتا تو سرف نہو ہے پھر اس میں کمال پیدا کرنے کے لیے پھر لغت ہے عربی عدب کی کتابیں ہیں پھر اصول فقہ ہے صرف فقہ نہیں ہے فقہ کے اصول کیا ہیں جن سے قرآن و حدیث سے مسائل مستمت کیے جاتے ہیں آج دیکھیں نا لوگ کہتنے بخاری میں آتا ہے مسلم میں آتا ہے بخاری مسلم میں تضاد ہوگا تو کیا کریں گے آپ قرآن کی آئت حدیث کے خلاف جاری ہوگی تو کیا کریں گے آپ قیاس صحیح کیا ہے قیاس فاسد کیا ہے صحیح قیاس یعنی قیاس کی شرائط کیا ہے یہ پورا ایک بحث ہے جو ہر فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں تو اصول فقہ ہے تفسیر ہے عربی گرامر ہے عربی عدب ہے پھر علم حدیث ہے پھر آسماؤ الرجال کا علم جو بنیادی علم ہے تو یہ علوم جہاں بھی پڑھائے جائیں گے تو ان علوم میں مہارت کے بعد کوئی عالم کہلانے کا مستحق ہے اور جس نساب میں یہ علوم نہیں پڑھائے جا رہے تو چاہے اس کا لیبل کچھ بھی ہوگی تو وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے دوسری ایک بات یہ بھی پیش نظر دینے چاہیے کہ ہر فرد کے لیے یہ کوئی آٹھ سال کا عرصہ کوئی ایسا پختہ عرصہ نہیں ہے کہ جو آٹھ سال لگائے گا وہ ضرور عالم بنے گا اور جو آٹھ سال سے کم لگائے گا وہ عالم نہیں کہلا سکتا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آٹھ سال بلکہ دس سال پڑھ کر بھی عالم کہلانے کے مستحق نہ بنے اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو تین سار سار پڑھ کر بھی عالم کہلانے کے مستحق بنے آپ نے اپنی صلاحیت ہے انہوں نے محنت کتنی کی ان کے پڑھانے والے کیسے تھے انہوں نے اس میں دلچسپی کتنی دی پھڑنے والے کی زین اصلاحیت کتنی تھی ان چیزوں پر موقوف ہے حضرت صاحب آپ کچھ اس میں مشاء اللہ مفتی محمد صاحب نے جیسے فرمائے اصل تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا فہم آجائے یہ عالم بننے کا میعار ہے جس کو قرآن و سنت کا فہم حاصل ہے وہ عالم ہے اور قرآن و سنت کے فہم کا میعار کیا ہے جیسے اسازہ کرام نے بیان کیا ہے اس کے لئے یہی سلیبہ سے یہ طریقہ کار ہے علمائی کرام نے اپنے تجربے سے یہی محسوس کیا کہ جو اس پراسس سے گزرتا ہے تو اس کو قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو جاتا ہے جب قرآن و سنت کا فہم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے باقی سازی نے مفتی محمد صاحب نے سرات فرما دیئے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی اس پراسس سے گزرے تو اس کو فہم حاصل ہو بھی جائے عموماً ایسے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ وقت لگانے کے باوجود بھی اس فہم تک نہیں پہنچ پاتے اور کچھ کم وقت میں پہنچ جاتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ